اسلام علیکم فرنڈز گارڈن ٹو ڈائننگ کے ساتھ آج ہم دو ریسیپیز پاس دیکھی لے کر آئیں آئے ہیں ایک ویجٹیبل ہے اور ایک کیمے کے ساتھ ہے تو ویجٹیبل والا تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے انین ساتھے کر لیا ساتھ میں بیٹر سپراؤٹ اور ساتھ میں مشروب اور کیل یہ تین سبزیاں ہم نے چوئس کی ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم ٹومیٹو پیوری ڈالیں گے اور بلیک پیپر ہم ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں ہم سالڈ ڈالیں گے میرے پاس پنک ہمالین سالڈ جو پاکستان کا بنا ہوا ہے وہ ہے اور پاسٹا میں نے پہلے بوئن کر کے رکھ لیا تھا اس لیے آسانی ہو گئی ہے کہ اس کو جلدی سے ڈال دیا تو یہ میں آپ کو پریزنٹیشن کر کے دکھا رہی ہوں کہ میں نے اپنی پلیٹ کس طرح ڈیکوریٹ کی اور اس کے ساتھ اس کا ٹیسپ بہت ہی آلہ قسم کا ہے اور یہ دیکھیں میں نے کس طرح اس کی پریزنٹیشن کی اور یہ ہو گئی میری پہلی ریسیپی جو کہ ہے بیشٹیول پاسٹا اور اس کا ٹیسپ بھی بہت اچھا ہے حالانکہ بلکل سیمپل انگریڈینز میں نے ڈال لے ہیں تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا میٹ والا پاسٹا تو اس میں میں نے شیل یوز کیا ہے جن کی انسٹرکشن کے بیک پہ ہے تو اس کے مطابق میں نے بوئل کر لیا یہ پاسٹا جو شیل والا ہے اس کو انسٹرکشن کے مطابق بوئل کیا اب ہم نے انینز ساتے کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے اورڑی سمپلی پکا کے کیمہ رکھا ہوا تھا جس میں ہم نے ٹیمیٹو پیوری وگرہ نہیں ڈال دی تھی تو اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹیمیٹر اور ہری مرچیں ڈال لی تو ہم اپنا کیمہ جو ہے نا اچھے طریقے سے تھوڑا سا پکا لیں گے اور ساتھ میں بلیک پیپر ہم نے ڈال لی ہے اور سالٹ یہ کیمہ جو ہے اس میں سرم میں نے حلدی تھوڑی سی ڈال دی ہے اور بلیک پیپر اور سالٹ اور انین ڈال کے میں نے اس کو تیار کیا تھا اب میں اس میں ٹیمیٹو پیوری بھی ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ہربز جو بھی کسی قسم کے بھی ہربز آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو بھی تھے میں نے وہ ڈال دی ہے میرے پاس اٹالین تھے تو یہ ہمارا کیمہ ہو گیا اب تیار ہم اپنا شیل پاستہ اس میں ایڈ کریں گے اس میں میں دو قسم کا پاستہ ایڈ کر رہی ہوں مجھے یہ پسندت ہے کہ چھوٹے پاستے جو ہیں وہ بڑے پاستے کے ساتھ اکھٹھے مل کے بہت ہی اچھی لکھ آتی ہے تو میں نے اس طرح دونوں ٹائپ کے پاستے ڈال دی ہیں الپو بھی پاستہ ڈال دی ہے اور شیل بھی تب ان کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے شیل کے اندر آپ دیکھیں کہ کیمہ اور الپو جو ہے وہ شیل کے اندر چلے گئی ہیں اور اس کی بہت ہی پیاری لکھ آتی ہے یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے کہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کو ضرور بنایا کریں گے اپنے بچوں کے لیے بیسے بھی ایزا سائیڈ ڈیش بہت ہی زبردست ان ٹیسٹی ہے اور اس کی پریزنٹیشن بھی آئیں کرتے ہیں کہ میں نے کس طرح اس کو ڈیکوریڈ کیا بہت ہی سمپل ہے میں نے اس میں منٹ لیف لیے اور بس اچھے طریقے سے اس کو خوبصورت طریقے سے پلیٹ میں ڈال دیا تو یہ اس کی لکھ آگئی تو یہ دونوں قسم کے پاستے میں نے تیار کر لیے ہیں ویجیٹیبل پاستہ اور کیمیوالا پاستہ جو کہ میٹ لورز کے لیے ہے اور ویجیٹیرین کے لیے تو یہ دونوں ہماری ریسیپیز ہیں آئی ہوپ کہ آپ کا میری ریسیپیز پسند آئی ہوں گی دونٹ فگیٹ ٹو لائک می چینل سبسکرائب اور سینڈ کامنٹس دونٹ فگیٹ ٹو لائک میرے